موسیقی موسیقی السلام علیکم ہمارے فرینز ویلکم ٹو میری چینل اور کیسے ہوا آپ سبھی تو میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سنگی اور بہت خیر و خرید سے ہوں گے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ ہے بلکل موننگ کا وقت صبح کا ٹائم ہے سات بج رہے ہیں اور میں بنانے جا رہی ہوں ناستہ اور میں بنا بھی رہی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بھنڈی مسالہ آج تو آج میں بنا رہی تھی بھنڈی مسالہ تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سب کے ساتھ میں سیر بھی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں بھنڈی چکو لیا struckروں میں کٹ لیا ھوڑا سا ہوں اور Lorey اور میں میں دی детلی سے مرسلٹ لیا ھوڑا ہے اس وقت میں دیا ھوڑا ہے جوابہ کہ میں اصلی میں مسالہ میں دیا ھوڑا سامند چل کھلال میچ پاوڈر اور کچھن کنگ مسائلہ اس میں تو بس ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں تو اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور بھون لینے کے بعد تھوڑا سا مطلب کی ابھی رہے گا بھوننے کو باقی تب ہی اس میں ڈال دوں گی ٹاماتر تو ساتھ میں سب بھونتا جائے گا بھونتا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑا سا بھونتا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹاماتر تو یہ بہت نیشتی بنی تھی بہت مجھے دار بنی تھی اس لیے میں سوچا کہ چلو سیار پر دیتی آپ سے بھی کساتھ تو یہاں پر میں نے ٹاماتر ایڈ کر دیا دم بالکل باریک میں نے چوب کر لیا ہے جھڑ سے کل بھی جائیں گے اور اس میں سواد کا نمک جائے گا تو بس یہاں پر اس کو بھی اچھے سے ہم بھون لیتے ہیں اور بھون لینے کے بعد جو میں نے فرائی کیا ہے بھنڈی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے میرا مسالہ بلکل بھون چکا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے بھنڈی اور بلکل اویل بھی اوپر آ گیا ہے جیسے پتا چلتا ہے کہ میرا مسالہ بلکل بھون چکا ہے تو یہاں پہ میں اب بھنڈی اس میں ایڈ کر دوں گی اور بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد بلکل اس میں کیا کروں گی نا کہ بلکل لو فلیم کر لو مطلب کی اس میں اس کو چولے کو اس چولے کو انڈکسن چولے کو میں بلکل لو پہ کر دوں گی اس میں پانی بلکل نہیں یاد کروں گی تاکہ جو بھنڈی ہے اس میں پک جائے اور بھنڈی تو بھنڈی بھنڈی ہو جائے گی تو یہ صبح کناستہ اور صبح اس میں دال بھی بنا لیے دال روٹی اور بھنڈی مسالہ بہت مجھدار بنی تھی اور دیکھیں میرا بن چکا ہے بھنڈی مسالہ اور دیکھنے میں کتنی یمی لگ رہی ہے ٹیشٹی لگ رہی ہے ویسے کھانے میں بہت ٹیشٹی تھی بہت مجھدار تھی تو بس یہاں پر میں نے دال میں تڑکے لگا رہی ہوں اور ہر کے دال میں کیونکہ میں ایسی تڑکے لگاتی ہوں جیادہ میں دال میں ڈالتی نہیں ہوں اور ہر کے دال میں کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں جیرہ وغیرہ چٹا ماتر کے کچھ بھی ہو بس لہشن پیا سکھیلال میسے تو بس یہاں پر میں ڈال میں تڑکے لگ گئے ہیں اور بس تو میرا ہیل دی نہستہ بلکل مورننگ ملاسو بہ سبح مورننگ ملا ریڈی ہے ویسے ہم لوگ دل روٹی دال سبجی لیتے ہیں بیریٹ وغیرہ تم لے لیتے نہیں ہیں اور گاہ میں لوگ ایسی نسکتہ کرتے ہیں ڈوٹی رہے گا سبجی رہے گا ڈال رہے گا دہی رہے گا دود رہے گا جو بھی رہے گا یہی رہے گا اور بس نشتہ کرو گے لائیں بابو کو نشتہ لائیں بابو کو نشتہ لائیں آجا بٹا آجا نشتہ کریں گے اوہ 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 صاحب نشتہ کریں گے نشتہ کریں گے لائیں یہاں پہ مونی نشتہ کر رہی ہے مونی نشتہ میں کیا کر رہی ہے باتا مونی کیا کر رہی ہو بندی کی بازی نہیں ہے مسالہ بندی ہے تیسہ بنا ہے مونی تیسہ بنا ہے اچھا بنا ہے تو ہم لوگ کا ہل دی نشتہ ہے بندی کی سبجی آرہ کی دان میٹھا so friends کہ کچن کا کام ہوتا ہے جو میں نے ختم کیا ہے اور ختم کرنے کے بعد میں اپنا ایدھر آگئی ہوں کیونکیں میں نے بہت دنوں سے جب میں رجئے دو دلدوں ہی بڑ رہی ہیں تو اس در ہو رہی ہے جب آپ کو ملتے ہیں فپرس پر جمال میرے撕 کو ہو لرہئے ہیں اور مجھے و درج ہو رہے لیکن میرے آٹے ہیں وہ کیوسر ہونے ہیں تو کچھ گیہوں کو دھو دھتے ہیں اور دھوپ ہوگی تو اس کو اچھے سکتک پناہ کر کے پیشوا لگے اور گاؤں میں گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے گاؤں کا روٹین ایسی ہوتا ہے گاؤں میں ہم لوگ گیہوں کو دھو کر کے پیشوا کر کھاتے ہیں ہم لوگ گھری پہ در لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے کسی کسی کے گھر کسی کسی کے گھر نہیں بھی ہوتا ہے گاؤں کا روٹین بہت کٹھ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اس طرح سے میرا جوگی ہوں ہے وہ دھو لیا ہے میں نے اور بس چھت پہ لے جا رہی ہوں اور آج ہمارے ہم بہت اچھی خاصے دھوپ ہوئی تھی بہت جوڑوں سے دھوپ ہوئی اور ہاں بدلی بھی ہو جا رہی تھی لیکن دھوپ بھی بہت تگڑی والی تھی اور دھوپ میں بہت گرمی تھی بہت گرمی تو بس یہاں پہ میں چھت پہ پھیلا دوں گی اور چھت کو دھونے کے جرورت تو ہے نہیں کیونکہ بارس کے بس چھت ایسے ہی بیس ایسے ہی ساف ہے نہیں تو ہم اس کو دھوتے چھت کو لیکن نہیں ساف چھت کوئی آتا بھی نہیں چھت پہ تو بس یہاں پہ میں اس کو گیوں کو فائلا دے رہی ہوں موسیقی 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 تو ابھی مجھے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں اور کیونکہ کپڑے میں نے دھوک رکھے ہیں بہت سارے کپڑے ہیں اپنے بھی ہے بچوں لوگ کو بھی ہے کپڑے ان کے بھی ہسپین کے بھی کپڑے ہیں تو چلیے کپڑے پریس کرتے ہیں اور ہمارے ہاں لائٹ کی بہت پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھر لائٹ چلی بھی جاتی ہے اور یہاں پہ سام ہو گئی ہے امیننگ ٹائم ہے تو امیننگ ٹائم تو میں زیادہ کچھ بناتی نہیں ہوں لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ چلو کچھ بناتے ہیں ہمارے پاس بہت دنوں سے میں نے چورا رکھا تھا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں چیورا کہیں لوگ بولتے ہیں اس کو پوہا بھی اور ہمارے یہاں اس کو چورا بھلا جاتا ہے چورا تھا میرے پاس تو میں اس کو ترائی کر رہے ہوں اور کچھ میرے پاس مومپھلی دانا تھے کچھ مومپھلی دانا تو میں اس میں فرائی کروں گی تو بس یہاں پہ دونوں کو ایک ہی میں میں نے مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ ایک ہی میں مکس کر کے کچھ مسالے میں ڈالوں جیسے چاٹ مسالہ اور نمک کالا نمک اور تھوڑی سی ہلدی پاوڈر تھوڑی سی ہلدی پاوڈر چاہدہ نہیں اور اس میں ڈال کر کے میں سارا جو ہے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں نمکین بھی اس میں ملا دوں گی جسے تھوڑا سا دیکھنے میں اور کھانے میں بھی اچھا لگے تو بس اس طرح سے ہمارا جو سام کا ہے چورا نمکین بن کے ریڈی ہے آ جائے آپ سب بھی کھانے کے لیے دیکھئے میں نے ملا دیا یہاں پہ اور یہ ہے یہ چائے کے ساتھ ایسے بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بہت ڈیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو بس ایسی میں نے بنایا تو آپ لوگ ساتھ میں نے اس کو بھی سیئر کر دیا تو بس آج کا میرا بلوگ تھا یہ ہی تھا اور کیسا لگا آپ سب کو آج کا میرا بلوگ اچھا لگا آپ کو تا لائک کر دیجئے گا اور چینل پر میرا نیو ہوں گا تا پھلیس سبسکرائب ضرور کریں گے اور ہاں لائک نہیں آتے ہیں لائک تو بہت کم ہی آتے ہیں پتہ نہ کیوں لائک نہیں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ویڈیو دیکھ لیتے ہو آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو تو لائک بھی کر دیا کرو آپ سب آپ سب لائک کرنا بھول جاتے ہو تو اس طرح چلی آج کا بلوگ میں یہی پینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں اپنے اچھے سے بلوگ میں نیکسٹ بلوگ میں تبتے کے لیے اللہ حافظ بائی بائی